اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کرسپی اور جوسی فرائی چیکن کی ریسپی لے کے آئی ہوں اسے گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اس ریسپی کو فالو کر کے بزار جیسا فرائی چیکن گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ مزیدہ سا کرسپی اور جوسی چیکن بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہاں میں سب سے پہلے ایک آفتہ پانی لوں گی پھر اس میں شامل کروں گی دو چمچ سر کا ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے نمک ون ٹیپل سپون لال مرس کے پاودر ون ٹی سپون گرم سالہ پاودر ون ٹی سپون لیسن کا پیس ون ٹی سپون شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چیکن کے پیس لیں گے اس کو پوک کی مدد سے اس میں اچھی طرح سے ہم سراخ کر لیں گے اس طرح سے سارے چیکن میں ہم سراخ کر لیں گے اور اس کو پانی میں ڈپ کر لیں گے ہم اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے اس طرح ہم چیکن کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے اب ایک باور میں ہم دو کپ میدہ لیں گے اس میں شامل کروں گے دو چمچ کان فلور کے ساتھ اس میں شامل کریں گے نمک ون ٹی بل سپون کالی مرس کے پاودر ون ٹی سپون اس میں شامل کریں گے لال مرس کے پاودر ون ٹی سپون گرم سالہ پاودرbir ون ٹی سپون اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چیکن کو مرینیڈ پانی ہم اللہ دھا لیں گے اور اس پانی میں ہم ایک انڈہ شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم شامل کریں گے کالی میرج آفٹی سپون انمک ون ٹی سپون اس میں شامل کریں گے اب چکن کو پہلے میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے پھر اس کو انڈر والے مکسٹر میں اس کے بعد دوبارہ اس کو میدے میں اچھی طرح سے دوبار دوبار کے کوٹ کریں گے تاکہ میدے میں اچھی طرح سے یہ کرامز اس کے اچھی طرح سے بن جائیں اسی طرح سے ہم سارے چکن کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے میدے میں اب ہم فرائی پین میں تیل گرم کریں گے اس پہ ہم چکن کو لو فلیم پہ ہم آٹھ سے دس منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم فلیم کو آئی کر لیں گے دو سے تین منٹ ہم آئی فلیم پہ سکوک کریں گے تاکہ یہ اوپر سے ان پہ اچھی طرح سے کلر آ جائے اور یہ کرسپی ہو جائیں یہاں ہم چکن بند کے بلکر ریڈی ہیں بہت ہی مزددار بہت ہی جوسی کرسپی چکن بند کے تیار ہوئیں آپ بھی اس طرح بزار جیسے فرائی چکن گھر میں بنا سکتے ہیں آپ اس رسپی کو لازمی فالو کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیس ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ رسپی کیسی لگی انشاءاللہ میں پھر ہوں گی ایک نئی امزدار رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ